جو ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سب شامدید کہتے ہیں تھوڑی سی انفرمیشن میں نے آپ کو یہ دینی تھی کہ کل سے جو کہ خلاو ورزی کرنے والوں کے خلاف آپریشن شروع کیا جائے گا اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو مالکان یعنی جو کار بوش والے جدید قسم کا پلانٹ نہیں لگائیں گے یا پانی سیف کرنے کے لیے جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کے اقدامات کے اوپر عمل درامت نہیں کریں گے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ان کے بلوں میں ہر تین مہینے بعد پچاس فیصد اضافہ کیا جائے گا پھر بھی وہ ناہدہ ہندگان ہوں گے یعنی کہ وہ بالعدہ نہیں کریں گے تو ان کے خلاف جو استغاثہ کے تحت شک شامل کی جائے گی اور استغاثہ کے جو پیپرز ہیں ان کے برکنگ پیپر میں شامل کر لیے گئے ہیں اور ان کو اسی استغاثہ کے تحت جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اب اس پمپ سٹیشن جو کہ کار واش یہاں پہ کی جا رہی ہے یہ لاہور کا دوسرا دو لاہور میں جو سٹیشن ہے وہ ہو گئے ہیں انسٹال ہو گئے ہیں جو کہ جدید تکازوں کے مطابق ہے اس کی تھوڑی سی اورینڈیشن میں آپ کو دے دوں یہ جدید تکازوں کے مطابق انسٹال کر لیا گیا ہے یہاں پہ کار واش اسٹیشن اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے ہم اس گاڑی میں بیٹھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے پانی جو ہے وہ سیف کرے گا اور کس طرح سے کار جو ہے وہ بھی واش ہو جائے گی آئیے پہلے اس اسٹیشن کے مالک سے ہم بات کر لیتے ہیں پروگرام میں سر آپ کو خوش آمدید کہیں مبارک باد آپ کو دیں گے کیسے خیال آیا کہ یہ آپ نے انسٹال کرنا ہے یہاں پر یہ مین چیز ہے اس سے ہم ہمارے پاکستان کے اندر پانی کی بہت زیادہ کمی ہے اسی کے نظر ہم نے جائنا اس چیز کو ادھر انسٹال کیا ہے ایک تو سب سے بڑی بات ہے اس میں ایک تو ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہے آپ کا جتنا بھی ادھر پانی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویسٹ ہو رہا ہے اب اس کو نیچے آپ دکھائیے گا دکھائیے گا کیامرہ میں سے اچھا جو پانی ہے یہ سٹور ہو رہا ہے جتنا بھی پانی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر آپ کا یہ پورا جو ہم واش کریں گے یہ سٹور ہوگا اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ٹوٹل ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جائنا پانی کو ادھر ریسائکل کریں اور دوبارہ اس کو چونکہ ہمارے پاس اس کے ائر پریشر بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پانی کو اسی ہودیوں کے اندر دراب کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ جائنا ریسائکل کرتے ہیں اچھا ریسائکل کر ہونے کا طریقہ ایکار کیا ہے سسٹم میں اس کے نیچے ہودیاں بنی ہوئی ہیں یہ سٹور ہو کے یہ پیچھے ہمارا سسٹم لگا ہوا ہے جو کہ آپ آنا چاہے تو میں آپ کو دکھا دا ہوں دکھا دیجے یہ اس کے فلٹر لگے ہوئے ہیں اور ادھر سے یہ پورا پائپس کے تھوڑ ریسائکل ہو کے میں آپ کو پیچھے دنے بلکے دکھا دوں ٹھیک ہے پیچھے جائیں گے ہم یہ آپ نے دیکھے ہیں کنٹینر لگے ہیں یہ پمپس ہیں جو پانی کو سک کریں گے اور یہ چیز جو ہمیں دکھانے لگے ہیں یہ کیا ہے یہ اس کو پورا مطلب ایک سسٹم کو ہر پوائنٹ کے اوپر سے لے کے اس کے بعد جو اوپر جو ٹینکس ہے اس سے اس کے اندر پانی آئے گا اور یہ دوبارہ ری یوز ہوگا اس کے لیے جائنا ہمیں اچھا یہ مالیت کتنی لگی ہے کیونکہ ابھی لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دی ہے آپ پانیر ہیں اس کے آپ نے سپونسر کروایا کس طرح سے کروایا یہ کونسے ملک کا ڈیزائن ہے کہاں سمنگوایا کس طرح انسٹرال کروایا کونسی ٹیم آئی یہ آپ بتار دیں ہمیں جی میں ہود اس کی ٹریننگ لے کے باہر سے آیا ہوں اس میں ہم چائنہ سے اس کی ٹریننگ لے کے آئے ہیں یہ جرمن ڈیزائن ہے اس کے اندر ہم نے ٹوٹل موٹر سے لے کے ہر چیز اس کو انویٹر بیس ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے تاکہ اس میں بجلی گا بھی اور پانی بھی ٹوٹل یہ سکسٹی لیٹر پر کار لے کے آرہا ہے اس سمنگ کے اوپر اور بکایا جو تمام نے اس چیز آپ نے چائنہ سے ٹریننگ لی جرمن پلانٹ ہے یہ انسٹرال کرنے کے لئے کیسے ٹیم آئی ہے شپ کے ذریعہ آیا کیسے آیا اس کو میں نے ہود انسٹرال کیا ہے میں اس کی پروپر ٹریننگ لے کے ادھر آئے ہوں اور اس کو انشاءاللہ ہم اس کو اس سمنگ کے اوپر چینری آپ نے مانگوائی شپمنٹ کے ذریعے کیسے وہ شپمنٹ کے تھوئی آتی ہے چہنہ سے آپ نے مانگوائی چہنہ سے آپ نے مانگوائی آتی ہے ان کے ایک سٹینڈرڈ ہے کہ آپ نے کون سا والا پلانٹ لینا ہے آپ اچھی کالیٹی کا لینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے دور ملے یہ ٹویل برشز کا پلانٹ ہے اور اس کے اندر اس ٹیمینگ بارہ برش ہے اس کے اندر ٹوٹل ٹویل برشز ہیں اور وہ چار منٹ میں چار گاڑیاں یہ کلیر کر کے باہر آؤٹ کر سکتے ہیں چار منٹ میں چار گاڑیاں بھی آئیں گی آپ کو دکھا دیتے ہیں بارہ برشز ہے اس کے اندر جا سکتے ہیں کوئی خطرہ تو نہیں چل تو نہیں جائے گی میں خود نہ دھول جاؤں میں گاڑی دھولنے کی وجہ اینکر دھول جائے اچھ ٹک ہے یہ جو برش ہے اس کے ایویے فارمنگ برش یہ گاڑی کے اوپر کسی طرح کا کوئی سکرچ کوئی اس میں نہیں ہے کہ لوگ سوچ رہے ہوں وہ اول ٹکنالوجی ہے یہ تھریڈز ہوتی ہیں بر یہ ایویے فارمنگ برشز ہیں اور یہ ٹوٹل اٹلی کے برشز ہیں اس میں کسی طرح کا کاڑی کے اوپر کوئی سکرچ نہیں اور سب سے بڑی بات ہے آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت فاسٹ ہے اور آپ نے جتنا بھی کام کرنا ہے یہ ڈرائرز لگے ہوئے ہیں یہ اس کو پانی کو ادھر ہی نیچے گرا دیتے ہیں اور ہم اس کو دوبارہ ریسائیکل کرنا ایک کترہ بھی گاڑی کے اندر ہوگا تو وہ ایر پریشر کے ذریعے نیچے گر جائے گا نیچے میرا کیامرامن دکھائیں کیا ہے یہ کنٹینر ہے یہ اس کو آکے در اوپن کرنا ہے اس کو بھی اوپن کر کے دکھائیں گے اور یہ برشز ہیں ابھی ہم گاڑی میں بیٹھیں گے اور گاڑی کیسے دھولتی ہے بڑے مجھے اچھا لگا کہ چار منٹ میں چار گاڑیاں دھول جائیں گی تو یہ کھولیں گے یہ بچہ ہے ہمارے پاس اور یہ اس کو کھولے گا یہ کیا ہے یہ اس میں سارے نیچے ہم نے جو ڈرین سسٹم ہے یہ ہی سے پانی ریسائیکل ہوگا اور یہ اوپر ٹینک ہمارے اوپر چھت کے اوپر ٹینک بنے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ سارے چلا جائے گا اور ہم دوبارہ اس کو اس گاڑی کے پر جوز سائیکل چلے گی یعنی کہ اوپر ٹینک ہے نیچے بھی ٹینک سے نیچے والے ٹینک پر گندہ پانی ہے وہ جو آپ کو دکھایا باہر ٹیمرا میں آپ کو دکھا سکے یہ باہر یہ سکنگ مشین ہے یہ جو پانی ہے اس کو فیلٹریشن پلانٹ میں ٹالے گی فیلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ پانی کو ریسائیکل کرے گا ریسائیکل کرنے کے بعد جو پانی ہوگا اوپر کنٹینر میں چلا جائے گا یعنی ٹینکی میں چلا جائے گا پھر اگر کوئی گاڑی آئے گی گاڑی واش کروانے والے آئیں گے تو اسی پانی سے وہ گاڑی واش ہوگی پھر کیا ہوگا دوبارہ سے وہ پانی گندہ ہو جائے گا نیچے کنٹینر میں جائے گا یہ ساکین مشین اس کو لے کر جائے گی اور اس کو فیلٹر کیا جائے گا وہ پھر دوبارہ سے ٹینکی میں بھر جائے گا یہ وہ طریقہ تھا جس کو اپنانے کے لیے لہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا اب ہم چلیں گاڑی میں بیٹھیں جی جی بلکل جائے نا پائے آج یہ تو ناظرین گاڑی میں بیٹھیں لگے ہیں آگے میں بیٹھوں گی پچھے کیمران بیٹھیں گے اور ہم دیکھیں گے گاڑی کیسے واش ہوتی ہے گاڑی کی اونر بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کیسے ایکسپیرینس ہے ان کا کب تب انہوں نے یہ جدی طریقہ اپنایا سر ساملی کو مالکم اسلام شکریہ آپ نے اچھا ایک ہمارے ساتھ کو اپریٹ کیا یہ بتائیے گا کتنے دفع آپ نے یہاں سے کار واش کروائی ہے میں نے بھی تھی تھر ٹائم کروا رہا ہوں کیسے ایکسپیرینس رہا جی بہتر ایکسپیرینس ہے اورڈینری جو کار واش ہے اس سے بہتر ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ چارجز کتنے آتے ہیں اس پر 450 450 مناسب لگتے ہیں آپ کو جی اس کمپیر ٹو اچھا ٹھیک ہے یہ اب انہوں نے جو گاڑی ہے وہ اپنی یہاں پہ نیچے جیکس ہوں گے کہ خود بہ خود چلے گی ہمیں مینویلی چلے گی یہاں کنویر سسٹم یہ آٹومیٹلی گاڑی کو لے کے چل رہا ہے آپ کو کسی طرح کی مطب آپ کو درائیب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بندہ گاڑی کے اندر آویلبل بھی نہیں ہے تو وہ آٹومیٹلی گاڑی چل سکتے ہیں اب یہ ہم لوگوں نے گاڑی جو ہے وہ بیلٹ کے اوپر ڈال دی ہے کنویر بیلٹ اس کو بولیں گے اور وہ خود ہی گاڑی کو آگے لے کے جائے گی اور گاڑی خود موو ہو رہی ہے چلیں جی اب یہ ہم آپ کو ویجوال دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے گاڑی بواش ہوگی آگے والے برشش چل چکے ہیں اور گاڑی کے اوپر پانی جو ہے وہ آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں برشش نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے اور بیلٹ کے اوپر ایک ہم ہے جو بیلٹ ہماری گاڑی جس پہ ہم بیٹے ہیں وہ بیلٹ کے ذریعے گاڑی آگے کی طرف جا رہی ہے اور پانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے سرف بھی لگے گا اس کو یہ شیمپو ہم only شیمپو پلس ویکس یوز کر سکتے ہیں ابھی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا یہ جو پلانٹ انسٹالیشن کا خرچہ ہے ٹوٹل کیا آپ شیئر کرنا چاہیں گے کتنا خرچہ ہے آپ کا تقریبا اس کے اوپر تقریبا کو دیر کروڑ پر کی انویسمنٹ ہے اس ٹوٹل یونٹ کے اوپر اس میں ٹوٹل سیول ورک الیکٹرکل ورک جنریٹر مشینری ایچ اور ایوریتنگ لینڈ اس کے لئے الگ ہوتی ہے لینڈ الگ ہے آپ کی تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جیسے ڈیویلپنگ کنٹری میں اس طرح کا جدید پلانٹ لگانا آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا جی دیکھیں اس ٹیم پاکستان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور لوگ اس ٹیم کالٹی کانشیس ہیں اور جہنہ کسی طرح کا ہمیں یہ نہیں ہے کہ جہنہ لوگ دیکھیں جو بندہ چار سو پچاس سر پر یہ ایک سیڈان کار ہے اس سے چھوٹی کار کا ریٹ ساڑھے تین سو بھی ہے چار سو بھی ہے تو تب عام روٹین کے اوپر بھی آپ جائیں گے تو اتنے پیسے تو بیسے لگ جاتے ہیں تو اس کو ایک تو ہمارے پاس ٹیم بہت بڑی ہے اور اللہ کے کرم سے ہمیں جو کالٹی بھی ہم کوئی کمپروائز نہیں کر رہے ہیں ناظرین ہم بات اکم کرتے ہیں آپ کو مناظر زیادہ دکھاتے ہیں آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی برشز جو ہے وہ گاڑی کے اوپر چل رہے ہیں ایک برش ونڈ سپین کے اوپر سے گیا ہے اور نیچے سے بھی ایک برش آئے گا اور سامنے دیکھیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کیامرامن آپ کو دکھا سکتے ہیں سائٹ برشز بھی چل گئے یہ میرا فرس ایکسپیرینس ہے گاڑی میں بیٹھ کے اس طرح دیکھنا کہ گاڑی ہماری کیسے بوش ہو رہی ہے اور یقینا جو لوگ باہر کے ملک گئے ہوں گے جو ان کے ایکسپیرینس ہوا ہوگا لیکن جو پاکستان سے باہر کبھی نہیں گئے ان کے لیے بھی یہ فرس ایکسپیرینس ہوگا بہت سے لوگوں کے لیے جو گاڑیوں کے مالک ہیں گاڑیاں رکھتے ہیں چھوٹی گاڑیاں ہیں بڑی گاڑیاں ہیں ان کے لیے بھی یہ فرس ایکسپیرینس ہوگا یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں چل یہ برش والا کام جو ہو گیا ہے اب نیکسٹ جو ہے گاڑی ڈرائے ہوگی اوپر سے بہت زیادہ ایر کا پریشور آئے گا اور ایک ایک کترہ گاڑی سے اتر جائے گا اور جو گاڑی ہے وہ ڈرائے کر دے گا اب آپ یہ ڈرائے دیچے آ چکے ہیں اگر آپ پانی کا لیول چیک کیجے گا یہ اس کو بلکل اوپر سے اٹھا کے اس کو ڈرائے نیچے کر رہے ہیں یہ آپ چیک کیجے گا بلکل لیول سے لیول یہ کام ہو رہا ہے یہ نازل سٹرین کے اوپر جو ڈرائے ہو رہے ہیں سارا پانی نیچے کی طرح جائے گا اور وہ فرنٹ پہ جو ڈرائے پولیش پولیشر جو ہے وہ شروع ہو گیا اور برشیز یہ پولیش بھی ہو جائے گی ساتھ میں گاڑی اب ڈرائے ہو گئی گاڑی اب پولیش کا مرحلہ شروع ہو گیا اور بلکل جائے گاڑی جو بہت گاڑی کو سکرچ نہیں آرہے نا سکرچ نہیں آئے گے اس اس آل EVF ورمگ بریشے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی سکرچ آنے کا کوئی چھانس ہی نہیں ہے مجھے جو سورتی سے وینڈسکرین ساف ہوئی ہے ایک ایک ذرہ ساف ہو گیا پانی کا سائٹ سے بھی ساف ہو گئی ساری گاڑی موسیقا اور دکھائیں گے باہر سے کہ گاڑی کس طرح سے ساف ہو گئی اور جو پانی ہے وہ کس طرح سے سیو ہو گیا بیلٹ سے اتر گئی گاڑی اور ڈرائیور ہیں جو گاڑی کے مالک ہیں انہوں نے گاڑی کو اس طرح سے تند کر لیا اور اب یہ فری ہیں گاڑی ایسے دیں گے اب یہ جی جی بس بس اس کا اگر انہوں نے کوئی پولشنگ وغیرہ کروا نہیں ہے انہوں نے کوئی اور ان کا کام ہے تو وہ اس کے ایک سپریٹ چارجز ہیں اور اس کے بعد گاڑی ان کے فری ہے جائے تو ناظرین یہ گاڑی ساف ہو چکی ہے اور پانی کی بچت بھی ہو چکی ہے یہ وہ طریقہ تھا جس کو اپنانے کے لیے اونوریبل لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا اور گاڑی بھی ساف ہوئی ہے گاڑی کو ساف کرنے کے لیے پیسے بھی بہت کم لگے ہیں اور جو مقصد تھا پانی بچانا وہ کس قدر ہو گیا مقصد ہمارا پورا وہ بھی ہم نے آپ کا بتایا کہ 80% پانی انہوں نے اس گاڑی کو واش کرنے کے لیے استعمال کیا تھا ہنڈرٹ میں سے 80% پانی جو ہے وہ اوپر ٹینکیوں میں سیو ہو گیا ہے فیلٹر ہو کے شہری ہیں جن کی گاڑی میں ہم بیٹھے تھے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں سر کبھی کرائیسیز دیکھے گھر میں پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا اور یہ نہانے کے لیے جی بلکل ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ٹائم کی سیونگ ہے اور پانی کی سیونگ ہے مجھے کنونشنل جو آپ کے کار واشز ہیں وہاں پہ ہمیشہ یہی پروبلم آتی تھی کہ وہاں آپ کو ٹائم اور وہ پانی کا بے حد زیاہ ہے وہاں پہ یہاں پہ آپ جلدی بھی فارغ ہوتے ہیں اور پانی کتنا سیف کیا ہم نے آج ناظرین ہم نے آج کامیابی حاصل کی ہے کیونکہ ہم نے آج پانی سیف کیا ہے آپ کی اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوارہ حاضر ہوں گے ہم نے واسا کے ہیڈ آفیس کا روک کرنا ہے اور ہم نے ذرا واسا سے بھی پوچھنا ہے جواب لیں گے سکت سوالات کے ان سے ایک بریک کے بعد کہیں مجھائیے ہمارے ساتھ رہے موسیقی